مولیٹنگا کرتے ہیں بقاعدہ آغاز اور آغاز میں نگرہ وزیر علیہ پنجاب کی بات کریں گے زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہے ہر صورت حکومتی رٹ قائم کریں گے آئی جی سے کہا آپ کو کھلی چھوٹ ہے اب کوئی لحاظ نہیں ہوگا اب ایسا جواب دیں گے کہ یاد رکھیں گے نگرہ وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی کا اعلان انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ توڑ دیں گے زمان پارک میں پنجاب کے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں عمران خان کو پولیس کو دھمکیاں دینے کی اجازت نہیں دیں گے عمران خان کو پولیس پر اعتبار نہیں تو سیکیورٹی واپس بھیجوا دیں پولیس عمران خان کی گالیاں کھا کر سیکیورٹی نہیں دے سکتی عمران خان کارکنان سے کہتے ہیں کہ پولیس کو مارو اب جو انگلی اٹھائے گا اسے ویسا ہی جواب ملے گا میں ہر صورت میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنی ہے آئی جی صاحب کو بھی کہا ہے کہ اپنی ایک ڈیڈ لائن ان کو دے دیں آج کی ایک ٹائم مقرر کرنے آج کے بعد اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے اب وہ چیز نہیں رہے گی پولیس پارٹی کے ساتھ وہاں پہ بہت سارے لوگ بیشت گردی میں ملوث رہے ہیں ان کی تصویریں بھی آگئیں وہ موجود ہیں پولیس پارٹی یہ والی ایکٹیویٹی نہیں کرتی نہ اس کو پولیس ایکٹیویٹی آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنے پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہوں میں اپنی سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں پولیس فورس کے ساتھ کھڑا ہوں اگر اب کوئی کسی بھی صورت میں کوئی ایکشن کرے گا اس کا ایسا جواب دیں گے کہ وہ ایک دفعہ ان کو بھی پتا چلے گا یہ دیشت گردی کر رہے ہیں یہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں پولیس والوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں اب کے بعد اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب بڑا سخت طریقے سے اس کو ملے گا پچھلے پانچ سات دن کے اندر جو جو یہ ٹیلیڈسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ جی ایٹی بنا دیں پنجاب سے باہر سے لوگ آئے میں سپیشلی وہ جو ملوث ہیں اور بھی ساری چیزیں وہ ڈیٹیل آج شام تک اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا یہ ساری ایکٹیویٹی جو پولیڈکل ایکٹیویٹی سے ہٹ کی ہوئی ہے اس ساری چیز کی ڈیٹیل ہم الیکشن کمیشن کو بھی بھیجوارے ہیں عمران خان صاحب نے کل بھی پولیس والوں کو تھریٹ کیا ہے یہ کسی صورت اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ پولیس والوں کو اس طرح کھلے آم دھمکیاں دیں اب یہ بتائیں کہ توشا خانہ کیس میں بشرا بی بی کو ناب کا نوٹس ناب ٹیم نوٹس وصول کروانے زمان پار پہنچی تو نوٹس میں بشرا بی بی سے چودہ سوال پوچھے گئے ہیں بشرا بی بی سے توشا خانہ سے تہائف لینے اور بیچنے کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے ہیں ناب ٹیم نوٹس دینے زمان پار پہنچی تو عویس نیازی نے نوٹس وصول کیا دوسرے جانب کارکنان کی بڑی تعداد زمان پار کے باہر موجود ہے اور اپنے نمائندے علی رضا سے بات کرتے ان سے جانتے سیچوئیشن علی بتائیے گا آج بلکل توشا خانہ کیس میں بشرا بی بی کو نیاب کا نوٹس زمان پار کے محصول ہو چکا ہے نیاب کی ٹیم زمان پار پہنچی ہے اور انہوں نے یہاں پر عویس نیازی کی جانب سے نیاب کا نوٹس وصول کیا گیا بشرا بی بی سے چودہ سوال پوچھے گئے ہیں توشا خانہ کیس کے حوالے سے تہائف بیچنے اور خریدنے کے حوالے سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں اور نیاب کی ٹیم کچھ تیر پہلے ہی یہاں سے روانہ ہوئی ہے اور یہاں پر کارکنان کی بھی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہے اور امران خان سے اظہار ایک چیٹی کے لیے دور دراز سے لاکوں سے بھی یہاں پر آ رہے ہیں جیسے ہی نیاب کی ٹیم یہاں پر پہنچی اور وہ زمان پارک کی طرف گئی اور اس کے بعد امران خان کی رہائشگاہ پر پہنچی تو اس کے بعد جو امران خان کی سیکیورٹی ہے ان کی جانب سے انہیں اندر جانے کی اجازت ملنے پر وہ اندر گئے ہیں اور انہیں اندر جا کے جو نوٹس ہے وہ مصول کی ہیں اور اس کے بعد اس نوٹس میں چودہ سوال پوچھے گئے ہیں تو شاکھانہ کیس کے حوالے سے بشرا بھی بھی سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جوڈیشل کامپلیکس اسلامباد کے باہر ہنگام آرائی جلاو گہراو اور توڑ پھوڑ کرنے والے پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف گہرا تنگ پولیس کا گرینڈ آپریشن جاری ہے حملے اور توڑ پھوڑ کے کیس میں پی ٹی آئی کے ایک سو اٹھانوے کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بات کریں گے کمر المنور ہمارے ساتھ ہیں کمر بتائیے گا آج مزید کتنے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جی گزشتہ رات یہ کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا اور اس کریک ڈاؤن کے دوران ابھی تک ایک سو اٹھانوے پاکستان تحریکن صاحب کے وہ کارکنان جن کی پوٹیجز جو تھی وہ سامنے آئی تھی کہ وہ پتراؤ سنگ باری اور جو گنڈے اٹھا کر انہوں نے پولیس والوں پر حملہ کیا تھا تو ان تمام لوگوں کی لسٹے پہلے بنائے گئے اور اب ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائے گئی ہیں یہ ایک سو اٹھانوے لوگ ہیں جن کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے ان میں سے ساٹھ لوگوں گزشتہ روز جو ہے وہ جوڈیشل میجسٹیٹ کے پاس پیس کیا گیا تھا جنہوں نے تمام لوگوں کو ساٹھ کے ساٹھ جو لوگ جو ان کو جوڈیشل کر دیا تھا اب یہ لوگ پکڑ رہی ہیں ان میں مقامی کے عدد جو ہے وہ بھی شامل ہے گزشتہ روز شبلی فراز اور خورم نواز آوان اور علی نواز آوان جو ہے ان کی گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے تھے تاہم وہاں پر جن لوگوں نے ریزیسٹ کیا تھا ان کی تو گرفتاری عمل میں آ گئی ہے اب یہ چار گاڑیاں پچیس موٹ سائیکل اس سلسلے میں تفصیل آپ نے بتائی ہے کمر آپ کا شکریہ عمران خان کی عدالت میں پیشوی کے موقع پر موٹو وے چوک پر ہنگا مارائی پی ٹی اے رہنماؤں کے خلاف تھانہ نسیر آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا غلام سرور خان علی امین گنڈا پور راجہ بشارت اور فیاض الحسن چوہان سمیت دو سو ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے یاسر حکیم نے ہمیں جوائن گیا یاسر بتائے گا دی تیر دیکھیں بالکل تھانہ نسیر آباد راول پنڈی میں یہ ڈی ایف سی جواد انور ملزا کی برخواست اور مدیعت میں فیال داج کی گیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملزمان نے اندرسطفہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کلتا ہوئے عمران خان کی آمد کے موقع پر موٹر وے ٹھول سازہ پر شڑک بلاک کی ایک گیدرنگ وہاں پہ جنرلیٹ کی اور حکومت مخالب نارے بازی کلتے ہوئے حضاستہ بان کیے رکھا ہے اس حوالے سے انہیں اگاہ کیا گیا لیکن انہوں نے پولیس سے ریزسٹنس کی اور اس دوران جو ڈنڈے اور سوٹے اٹھا ہوئے دو سو سزائد کارکنان نے کارکنان تھے انہوں نے کارسر کار میں داخلت کی کوشش کی جس کے بعد پولیس کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ان تمام ملزمان کے خلاف بقاعدہ طور پر اب تھانہ انسیر آباد میں ایف آئی آلتاج کی گئی ہے جس میں یہ تمام دفعات شامل کی گئی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان ملزمان کی شنافت کے ذریعے ان کی گرداری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جاری ہے اور ملزمان کی مختلف سی سی ٹی و فوٹیجز جو ہیں وہ موٹروے سے حاصل کار لے گئی ہیں ٹھیک ہے یاسر بہت شکری آپ کا ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ جڈیشل کمپلیکس اسلامباد میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے اسد عمر مراد سعید اسد کیسر فروخ حبیب شبلی فراز اور ظلفی بخاری سمیت دیگر کئی راہنماوں کی عبوری زمانتیں منظور کر لی ہیں اس موقع پر جج کے رمارکس رہے ہیں کہ اتنے ملزمان ہو گئے ہیں کہ تاریخ میں آگے پیچھے کچھ دیکھنا پڑے گا آئندہ گیٹ پر چلنے کی پریکٹس بہتر کرے جج کا حسان نیازی سے یہ مقالمہ بھی ہوا ہے جج کی جانب سے یہ بھی کہا گیا دو ہفتوں تک عبوری زمانتیں دے رہے ہیں تاکہ روزے سکون سے رکھے جا سکیں بات کریں گے سوہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل آگاہ کیجئے دیکھیں یہ پیٹی ایرانمو پر عمران حان کی پیچھے کے دوران قائل سرکار میں مداصلت اور دورپور کا کیس تھا جس میں عبوری زمانتیں منظوم کی گئی ہیں آج کی رجوع کیا گیا تھا شیبزی فراز بھی ویل شیئر پر عدالت میں پیچھ ہوئی تھے اس کے علاوہ مراد سعید آمر قیانی اور حسد عمر بھی عدالت پہنچتے تھے جن کی دو ہفتوں کے لیے عبوری زمانت منظوم کی گئی ہے اور دوران جز کی جانب سے یہ ریمال بھی دیئے گئے کہ جو آپ کے رمضان بھی ہے ہنسوں کے گیس کے سن سے بھی بجنا ہے اس لیے دو ہفتوں تک آپ کو عبوری زمانت دے رہے ہیں اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ بہتر ہوگا کہ آپ آپ لوگ گیٹ پر کیسے چلنا ہے یہ بھی سیکھ لیں جز رضا زواد عباس تھے ان کے سامنے یہ تمام رہنما پیش ہوئے تھے جن کی عبوری زمانتیں منظوم کی گئی ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سوحیل رشید آگے بڑھتے ہیں قانون شکری پر پیٹھے قیادت اور کارکنان کی گرفتاریاں فواد چادری داروں کو دھمکانے لگے کہا پنجاب اور اسلامباد پولس کے آئی جیز عذاب کو دعوت دے رہے ہیں مزید کہا کہ لہور اور اسلامباد نے پولس نے سینکڑوں کارکنان کے گھروں پر چھاپے مار کر انہیں تحویر میں لے لیا فواد چادری نے اسلامباد اور پنجاب کے آئی جیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا آپ نے چھاپوں کے دوران چادر اور چار دیواری کے اصول تک پامال کر دیئے آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے قانون اور آئین کے منافع ہے اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے حد سے گزر رہے ہیں فواد چادری نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے جب بھی بات کریں تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے زمان پارک میں پولس ایکشن کے خلاف راولپنڈی میں احتجاج کی راولپنڈی بینچ میں سمات ہوئی ہے کارکنان کی فوری رہائی کا حکم دے دیا ہے یاسر حکیم سے مزید تفصیلات جانیں گے یاسر اپڈیٹ کیجئے دیکھیں بلکل جیلم راولپنڈی اور اٹک میں مجموعی طور پر اس اپریشن کے خلاف جو احتجاج ہوا تھا اس میں اٹھتر پی ٹی آئی کارکنان کو راست میں لیا گیا تھا جنہیں تینوں اجلا کے ڈپٹی کمیشنرز نے تین ایم پیو کے تحت پندرہ دن کے لیے نظر باند کیا تھا اور پی ٹی آئی کے جنرل شکری جو تھے آمر محمود کیانی انہوں نے اپنے وکیر کے ذریعے نظر باندیوں کو دہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنگ کیا تھا آج ان نظر باندیوں کے خلاف سمات کے دوران عدالت نے ان تمام نظر باندیوں کو کل عدم قرال دیتے ہوئے زلی اندزامیہ کو ادایت کیا کہ وہ فوری طور پر راولپنڈی سے گرفتار ستاون اٹک سے چار اور جلن سے سترہ فراج ان کو گرفتار کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے کارپنان کو ان کو فوری طور پر رلیز کرے اور ان کی گرفتاری اور ان کی نظر باندی کے جو کمات ہیں عدالت نے انہیں فوری طور پر کل عدم قرال دے دیئے تفصیلات فرہم کرنے کے لئے شکریہ یاسر حکیم اور چیف جسٹس عمرت آبندیال کا کہنا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے اختلافات ختم کرنے کا وقت ہے قانون کی برطری سے ہی ملک مستحکم اور ترقی کرتے ہیں اب تک جو بھی فیصلے کیے آئین کے تحت کیے مقبول ہو یا متناسے تمام فیصلوں میں آئین کو ملہوز خاطر رکھا آپ اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ اختلافات ہیں ان کو دور کریں یہ وقت ایسا ہے کہ یہ سلسلہ بڑھے اور ہمارے جو فیصلے ہیں آپ کو یہ ہم یقین دیتے ہیں آپ کو یقین کراتے ہیں کہ ہم این آئین کے مطابق انشاءاللہ و تعالی ہم آئین کے مطابق جو قانون میں وضع ہے اس کے مطابق فیصلے کریں ابھی تک جو بھی فیصلے کی ہیں ہاں وہ متنازع ہیں یا وہ مقبول ہیں آپ کو یقین کراتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ویٹھے ہیں یا سپریم کورٹ کے جد سہوان ہم سب نے ملکے جو بھی فیصلے کی ہیں اس میں آئین کے نفاس کا ہم نے کوشش کی ہم سب کا ایک فرض ہے ہم نے عبام الناس کی خدمت کرنی ہے اگر قانون کی رسپیکٹ نہیں ہوگی عدالت کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو بالکل کیاس ہوگی وہ لوگ جو کہ رول آف لاؤ کے خلاف جا رہے ہیں ان کو اب منہ کریں جھنگ میں غربت مفت آٹے کی تقسیم کی بدنظمی کی نظر ہوگئی آٹا لینے کے لیے سمارٹ آئی ڈی کارڈ بنوانے کی شرط پر شہری دعائیاں دینے لگے عرشت خان رپورٹ کر رہے ہیں جھنگ میں سستے آٹے کے بعد مفت آٹا ملنا بھی کسی مہم جوئی سے کم نہیں یوٹیلٹی سٹور کے باہر پہلے خواتین دھکے کھائیں طویل انتظار کے بعد نئی سم والا کارڈ بنوائیں اور پھر آٹا حاصل کریں یوٹیلٹی سٹور پر بیٹھی انتظامیہ دور کی کوڑی لے آئی ان کا موقف ہے کہ سوپوئر اپ ڈیٹ نہیں جس کی وجہ سے مسائل ہیں پریشان حال شہریوں کا ظل انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ مفت آٹے کی فراہمی آسان بنائی جائے محمد عرشت خان سما جھنگ ادھر رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں ایک بار پھر آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے آٹا نہ ملنے کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد نے مرکزی شہرہ کو بلوک کر دیا ہے اس وقت ہمارے نمائندے نمان مغل وہیں پر موجود ہیں ان سے بات کر دے ہیں نمان اپ ڈیٹ کیجئے صورتحال سے آٹے کا بہران تحصیل بھر میں شدت اختیار کر گیا ہے آٹا نہ ملنے کے باعث مرد و خواتین تعداد میں رحیم یار خان کا مین روڈ جو ہے وہ بلوک کر دیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ اتجاجی خواتین موجود ہیں مزید دن سے جانتے ہیں جی بتائیے گا بھائی ہم چار دن ہو گئے ہیں مسلسل آٹا لینے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں آٹا نہیں مل رہا ہمارے چوٹے چوٹے بچے ہیں مردوں کی پانچ سو روی دھیاڑی ہیں وہ بتائیں کیا کریں گیارہ سو ساٹھ کا آٹا دے رہے ہیں ہم کہاں سے بچوں کو یا تو زیر دے کے خود مار دیں یا ہم مار دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فریق آٹا فریق آٹا اسے دے رہے ہیں جس کی چپ والی سیم ہے یا تو حکومت پہلے ہمیں بتاتی کہ یہ والا مسئلہ ہم بناتے ہیں اگر ہمارے چنواتی کارڈ بنواتے ہیں تو ہمارا تو اتنے تو آٹا کی سکیم ختم ہو جائے گی اب ان لوگوں کو بھی مل رہا ہے اور ہمیں تو مل ہی نہیں رہا یہ اتجاجی خواتین کا کہنا تھا کہ چار روز سے آٹا لینے کے لیے آ رہے ہیں لیکن آٹا نہیں مل رہا اتجاجی خواتین نے حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کیا کہ فوری طور پر آٹے کا بران ختم کیا جائے جی حسان نیازی کو اسلامباد پولیس نے حراست میں رہ لیا پولیس حکام کے مطابق حسان نیازی نے آج ناکے پر اہلکاروں سے مضاحمت کی ان کے خلاف پرچہ درج کر رہے ہیں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے سحیل رشید نے ہمیں جوائن کیا سحیل بتائیے گا جوڈیشن کمپلیکس میں سوڑ پور کے کیس میں حسان نیازی زمانت کی درخواست کے لیے جوڈیشن کمپلیکس آج پہنچے تھے جہاں سے واپطی پر انہیں اسلامباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں تھانا رمنا منتقل کر لیا گیا ہے جو ان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کو اگاہ بھی کیا تھا کہ ان کی زمانت ہو چکی ہے لیکن پولیس کا موقف یہ ہے کہ آج چھوڑ جوڈیشن کمپلیکس کے باہر ناکے پر مضامت کی گئے اس کی حسان نیازی کی جانب سے اس لیے ان پر کائے سرکار میں مداثر کا الگ سے مقدمہ درد دیا جا رہا ہے اور اسی میں ان کو گرفتار کر کے منتقل کیا گیا ہے اور آپ اسلامباد پولیس نے جوڈیشن کمپلیکس کے باہر بازافتہ دور پر ایک ناتا ٹائم کر لیا ہے اور پی ٹی اے کے کارکنان جو بھی وہاں زمانت کے لیے آ رہے ہیں ان کی اس پر سلاشی بھی لی جا رہی ہے ٹھیک ہے سہیر بہت شکری آپ کا آگے بڑھتے ہیں کراچی کی گیارہ یوسیز پر زمنی الیکشن کے لیے درخواست دائر کی سندھ ہائی کورٹ میں سمات ہوئی الیکشن کمیشن نے زمنی بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول عدالت میں جمع کروا دیا بات کریں گے نمائندہ خصوصی عرفان الحق ہمارے ساتھ ہیں عرفان اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں جمعہ اسلامی کے حافظ نئی کی درخواستی جس میں کہا جاتا کہ کراچی کی گیارہ یوسیز میں مختلف علاقوں کی جو میں انتخابات ملتوی کر دی گئے تھے جو چیئر میں نیا وائس جیئرمن کے انتخابات ملتوی کر دی گئے تھے اور وہ خوبی کو اتفاق ریشن کرائے جائے آج الیکشن کمیشن کی جانے سے ایک ریپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ سندھر میں نائیڈی تری سیٹ پرسنی ہیں کچھ علاقوں میں سلاح کی وجہ سے انتخابات ملتوی کر دی گئے تھے اور کچھ علاقوں میں کچھ ویسیز کے چیئرمن کے بھی جو عروف انتقال ہو گیا تھا ان چیٹوں پر اب اٹھارہ فریل کو الیکشن ہوں گے اس ریپورٹ کے بعد عضالت میں جرخواست میں اکتا گئے ارفان الحق آپ کا شکریہ اب یہ بتائیں کہ سندھ حکومت کا آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے شہریوں سے تجاویز سلب شہریوں کی تجاویز کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں کے لیے شہریوں سے تجاویز مانگی گئی ہیں مزید بات کریں گے بھیورو چیف کراچی اسلم خان نے ہمیں جوائن کے اسلم بتائے گیا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تجاویز حاصل کرنے کے لیے تو بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جو بجٹ کے حوالے سے شہریوں کے تحفظات ہوتے ہیں کہ ان کی تجاویز شامل نہیں ہوتی یا جو حکومتیں اس کو شہریوں سے بھی تجاویز جانے چاہیے اس حوالے سے سن حکومت نے نئے مالی سال کے بجٹ میں شہریوں سے تجاویز طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شہریوں کی تجاویز بجٹ میں شامل کی جائیں گی شہری پوست اور ایمیل کے ذریعے تیس اپریل تک سن حکومت کو بجٹ سے متعلق تجاویز بھیج سکتے ہیں سن حکومت نے صحت تعلیم کے ترقیاتی کے منصوب ہیں اس کے لیے شہریوں سے تجاویز مانگی ہیں غیر سرکیاتی خمجات میں تاوازن کے لیے بھی شہریوں سے درقواتیں اور تجاویز مانگی گئی ہیں آگے بڑھتے ہیں پی سی بی نے پنجاب میں انتقابات کے باعث نیوزیلینڈ سیریز کا شیڈیول تبدیل کر دیا ہے سیریز کا پہلا حصہ کراچی سے لاہور منتقل کیا گیا ہے مزید بات کریں گے حزیفہ خان نے ہمیں جوائن کیا جی حزیفہ بلکل دیکھیں پاکستان نیوزیلینڈ کے درمیان میں پانچ ونڈے اور پانچ تی ٹوینڈیز کی ایک بڑی سریز کھلے جائیں تھی جس کا پہلا حصہ یعنی تی ٹوینڈی مائچز کراچی میں شیڈول تھے اور دوسرا حصہ جس میں ونڈے مائچز سے وہ پنجاب میں ہونے تھے لیکن چونکہ پنجاب میں انتقابات ہونے اور اپریل کے آخری وقت میں ہونے تو جو پہلا حصہ یعنی تی ٹوینڈی مائچز وہ لاہور اور رالپنڈی شپ کر دی گئے ہیں پہلے تین ٹوینڈی لاہور میں دو آخری ٹوینڈی رالپنڈی میں اور پہلا ونڈے بھی رالپنڈی میں کرے جائے گا جبکہ بقیہ جو چار ونڈے ہوں گے جو آئیٹی سے سپر لیچا بیسر ہیں وہ کراچی میں شیڈول کر دی گئے ہیں تو یہ تبدیل آئے گئی ہے تاکہ انتقابات کی وجہ سے کسی بھی قسم کی کوئی ٹھیک ہے حزیفہ بہت شکریہ آپ کا ہنر مندی کو معاشی خود انحساری کی کنجی کہا جاتا ہے اور آج کے جدید دور میں ہنر کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے اسلام آباد میں ہنر سکھانے والی چار کتابوں کی تقریب رونمائی ہوئی مزید تفصیلات جانتے ہیں علینا شاہد کے رپورٹ میں اسلام آباد میں ہوئی ایک مسندت کی چار کتابوں کی ایک ساتھ رونمائی جو خواتین کو معاشی ترقی کے لیے ہنر اور کسانوں کو کاشتکاری کے جدید طریقے ہیں سکھاتی کتابوں میں اور کیا سبق ہیں صاحب تصنیف پروفیسر عبدالرشید کے زبانی سنیے یہ آپ کو سکل دیتی ہے جب آپ کو سکل دیتی ہے تو پھر آپ نوکری کا نہیں سوچتے آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اچھی زندگی جب وہ بیزار نہیں ہے ایک اس میں ہم نے لکھی آگتہ کے ساتھ بتایا ہے کہ گھر بیٹھے ہی خواتین کم سرمایے سے کیسے اپنا بیزنس کا اس کی پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے تقریب رونمائی کے شرکان نے مصنف کی کعوش کو سراہا اور نجوانوں کو ان کتابوں سے مستفید ہونے کا مشورہ دیا یہ کافی اچھا اور یہ کافی ہیلپ پول ہے اگر آپ ان کو پڑھیں ان میں آپ کو ریسیپیز مل جائیں گی اور ان میں انہوں نے سارا جو ایگری کلچر کہہ اس کے بارے میں لکھا ہے بہت زیادہ ہیلپ فول ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ اپنے گھر میں سبزیاں اگانا چاہتے ہیں یا پھل اگانا چاہتے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ جدید دور کے مطابق ہنر سیکھنا ضروری ہے خواتین سمیت تمام نوجوان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لئے ان کتابوں کو مشلے راہ بنا سکتے ہیں کیمرمین آیاز عباسی کے ساتھ علینا شاہد سما اسلامباد اور اسلامباد باڈی بلڈنگ اسوسییشن کے تاغن سے مسٹر اسلامباد کا مقابلہ ہوا سینئر اور جونئر کیٹیگریز میں باڈی بلڈرز نے باڈی بلڈنگ کے جوہر دکھائے شہزاد علی رپورٹ کریں گے چمکتے دمکتے مضبوط کسرتی بدن اپنی صحت کی حفاظت کرنے والے ان تنسازوں کا یہ میلہ سجا ہے سال 2022 کے جونئر اور سینئر مسٹر اسلامباد کے انتخاب کے لئے مقابلے میں تیس سے زائد باڈی بلڈرز کی شرکت جونئر مسٹر اسلامباد کی کیٹیگری میں اسامہ ابراہیم نے میدان مار لیا جبکہ انزمام الحق سینئر مسٹر اسلامباد قرار پائے دونوں نے اپنی مسالی تنسازی کے راز بھی بتا دیئے بہت دی خوشی ہوئی پیشتر تین چار پوائنٹ سالوں سے لگا ہوں جتنا کلین فوڈ رکھیں گے اتنے اچھے رزلٹ سائیں گے جنگ فوڈ سے بچیں نشون سے بچیں اور ڈیلی جم جائے کریں اپنے آپ کو ٹائم دیں اور فٹنس کا خیار رکھیں صبح میں ایمٹی سٹرمک روز میں کارڈیو کرتا ہوں یہ مسٹر ہے میرا پروٹین میلز ہوتے ہیں سیلٹ پروٹین سیلٹ پروٹین اور تھوڑے سے کچھ گرام کافز ہوتے ہیں میرے سارے میلز کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں ایونٹ کے منتظم اور صدر اسلامباد بڈی بلڈنگ ایسوسییشن ڈاکٹر علی سلمان نے کہا ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں حکومت ساتھ دے تو یہ نوجوان کوئی بھی میدان مار سکتے ہیں بڑتی عمر کو اپنے شوق اور حوصلے سے مات دینے والے بیالی سالہ امجد مروت کو ماسٹر کلاس مسٹر اسلامباد کے خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد علی سما اسلامباد ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جسٹس ساکر بن سار کے ایک اور مبینہ آوڈیو منظر عام پر آگئی ہے مبینہ آوڈیو میں ساکر بن سار عمران خان کے وکیل خواجہ تارک رحیم سے گفتگو کر رہے ہیں خواجہ تارک رحیم نے کہا اس کو اچھی طرح کوئی جواب دینا چاہیے ساکر بن سار نے کہا جب ضرورت پیش آئی تو آپ سے کہہ دیں گے آپ دھمکا کر دیجئے گا ساکر بن سار نے جواب کوئی چنیز نہ دیئے کوئی انہوں کوئی بار ٹھوکیے کسی طریقے دے نہ آئے جو اگر نہ کر دیئے اے جی خاتون لی بول دی گیا سار میں پتہ کی سوچیں ہی دے دے موٹی کھالگل تر میں کھڑتے دی پھر میں نو بڑے تارل ساب دا ایک کھالی آ رہی اوہ کہنے میں سن میاں اے پھلوٹے رہے اے پھلوٹے رہے جو آپ تبھی کہنا دیتا ہے یہاں روایت ہے جو چھوڑا میری چھوڑی ہے میرے چھوڑا اللہ علیہی شکر ہے وہ کرے جگہ ہے کہ میں بیئر کر ساکنا کہ میں کوئی کنشوز یہاں جاں کے ڈپیس نہیں ہونا یہ چھوڑا لوڑ پر آئے گی تانس ہی کہہ دیں گے خانیشہ کچھ مانکہ کر دیں توسی کر دیں گے میں دعا سکتے ہیں میں جو کہو کہ اسم ہو جائے گا ہزار 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 ہز